ہیلو فرنڈز آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت 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 ہی اچھے ہوں گے تو میں نہ یہاں پہ لنچ بنا رہی ہوں نہ ڈینر بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا بنا رہی ہوں کیونکہ شام کے بجرے ہیں چار اور چار بجے شام کو میں بنانے والی ہوں کھانا وہ کیا ہے کہ میں ماننگ میں ہی روٹی سبجی بنا لیتی تو وہی دوپہر میں چل گیا تو میں یہاں پہ سوچی کی کھانا بنا لیتی ہوں ابھی بنا لیتی ہوں تو سام کا ناستہ بھی یہی ہو جائے گا چاوال دال سبجی اور رات کا کھانا بھی یہی ہو جائے گا یہ پلاننگ ایسا ہے کہ ہزبن کے آنے سے پہلے میں سوچی کی کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ ہزبن تو آتے ہیں ساڑھے نو بجے آپ لوگ تو جانتے ہیں آج کل نو بجے کے بعد ہی آتے ہیں لیکن میں ان کو بولی ہوں کہ پلیس ساڑھے ساڑھ بجے تک گھر آ جائے گا آ جائے گا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے میں یہاں پہ کھانا بنا دوں اب بچوں کو کھلا پلا دوں تاکہ لوگ جلدی سے سو جائے گا ایسے بھی لوگ نا صبح چھ بجے سے اٹھے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جلدی سو بھی جائیں گے اٹلیس دس ساڑھے دس بجے تک تو سو جانا چاہیے آدھی سے تو امید بھی کر سکتی ہوں پر مجھے نا لادو پہ بھروسہ بلکل نہیں ہے اس کا کوئی ٹائم ٹیپل فکس نے من کیا تو سو بھی جائے گی نہیں من کیا تو ایک بچے رات کو سوے گی تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں چاول ڈال اور آلو بھنڈی پیاج کی سمپل سی سبجی بنا رہی ہوں تو چاول ڈال کے ساتھ آلو بھنڈی کی مکس سبجی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور ہزبینڈ کو تو خاص طور پر بہت اچھی لگتی ہے ہم لوگ سمپل ہی کھانا کھاتے کچھ ویسے بہت زیادہ ویرائیٹی ہم لوگ پسند بھی نہیں کرتے جو گاہوالے ہوتے ہیں ان کو سمپل کھانا ہی پسند ہوتا ہے تو چاول ڈال تو بن گیا ہے اور سبجی میں جتنا بھی مٹیریل ڈالنا تو وہ میں ڈال چکنی تو اب مجھے سبجی چلانے ہی تو کھڑی ہو کر کے کیوں چلانا تو یہاں پہ میں اسٹول لے لی ہوں اور اس میں بیٹھ کر کے آرام سے سبجی چلانے ہوں چاول بن گیا ہے ادھر دال بن گیا ہے بس سبجی چلانے ہی تو سبجی چلانے کے لیے کھڑے رہنے کا ملن ہی کر رہا تھا اسے لیے اٹول لی اور بیٹھ لی اور بہت ہی آرام سے میں بھی سبجی چلا ہوں ہی دس منٹ تھڑے رہنے سے بیٹھ کر کے آرام سے سبجی چلا ہوں ہاں بیل بج گیا سرائی دے دیا ہمکو واہ آئیے ساڑی ہاں ساڑی پہنے اچھا لگا ہے ایسے بیج ویٹھ میں سبجی چلانے ہوں سبجی چلانے ہوں آپ بولے تینا پہنا کو رہو تو سوچے پہن لیتے ہیں ہاں ساڑی پہنے سے سندر بھی لگتے ہیں ہاں تو اس نے میرے کو سرپرائز دیا تو ہمکے تم کو ایک سرپرائز دیتے ہیں تھہلی میں لائے کیا ہمیں آپ سے پوچھنے والے تھے رکے فرانٹ کیامرا کرتے ہیں مجھے نے ہزمنٹ کا ریکشن ریکارڈ کرنا تھا ہاں اس لیے میں کیامرا آن کر دروازہ کھولی ہے کیا جب ہوں اسے ساڑی میں دیکھتے ہیں سرپرائز ہوتی ہے یہ تمہارا سرپرائز ہاں ہاں کتنے دن سے میں بول رہی تھی کتنے دن سے میں تب تین چار دن سے بول رہی تھی کل لائی میں بولی اس لیے وہ خود سے لائے رائٹ ہاں کہاں یہاں تھا نا بار بار اس پہ کل چرچا ہوتی ہے اس کے لئے اتنے دن سے میں ان کو بول رہی سٹینٹ لانے کے لئے تو نہیں لائے کل لائی میں بولی تم کو برا لگا ہوگا اس لئے اور ایک سرپرائز اور گلے کیا ہے مٹھائی اٹھائی لے کیا ہے مٹھائی لے کیا ہے مٹھائی تو دس ایرہ میں ملے گا ٹرائپوٹس ہے یہ کیا ہے پاں کسی کچھ ہے کیا نائیں ایسے ہی لے کیا ہے تمہارے لیا ہائی کورا آجا 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 اس بات کریں ہیں کسی ک آجا آجا بلوطود آجا یہ آج کا ویڈیو ہے سٹڑے کا میں یہاں پہ کھچڑی بنا رہی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوں دال ڈال دی دو سیٹی لگا دی اس کے بعد میں کڑھائی میں سبجی بنائی تھی اور وہ سبجی میں ڈال رہی ہوں اور میں چاول ساتھ میں ڈالوں گی ایسے کیا ہوتا ہے کہ دال کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں دال کو آدھا پکا لیتی ہوں پھر کوکر کو کھول کر کے سبجی میں ڈال دیتی اور پھر چاول ڈال کر کے پھر ایک سٹی اور لگا دیتی ہو تو بن جاتا ہے میرا کھچڑی پھر میں گھی ڈال دیتی ہو اور دھنیا پتہ ڈال دیتی ہو تو بس ہو گیا اور یہاں پہ ہزبینڈ کو ملا ہے پنجری ان کو بہت تیج لگی ہے تو آج کھانا نا تھوڑا سا لیٹ سے بن رہا ہے اس وجہ سے ان کو بھوک لگی تو وہ پنجری اپنے لیے ڈھونڈ لیے کہیں سے مجھے تو پتا بھی نہیں پنجری ہے گھر پہ اور یہاں پہ میں آلو کا چوکہ بنا رہی تو ایسے تو رائی کا چوکہ لگاتے پر رائی تھانی گھر پہ تو میں جیرہ کا چوکہ لگائی آلو بوائل کر کے رکھی تھی تو نمک خلدی پیاج ڈال کر کے میں آلو کا چوکہ ریڈی کی ہوں سب بہت کھانا ہے آپ کو بھی کھانا ہے موو بان بات کرے گی تو نکل جائے گا بات کرے بات کرے یہ سے مکنے لیے پھاکے تو سب ختم کریں پوری طرح سے بھول گئی تھی کہ پنجری بھی گھر میں ہے ان کو جب بھوک لگتی ہے تھی ڈھونڈ تے رہتے پورا وہاں پر قبڑ میں وہاں اپر پہ دیکھے کھانے پینے کی چیز رہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے پانجری نہیں نکالے اس بار میں پیسٹی نہیں ہے پیسٹی ہے نا پورا اچھے سا گھیڈ آلے تھے ہمیس بیس نہ پڑتا ہے بہت زیادہ اور الائچی بھی بہت اچھے سا ڈالا ہے اس میں دیکھ رہے جی دوپہر کے بز رہے ہیں سوا دو کوئی کھانا نہیں کھایا کھانا بن کے رکھا ہوا ہے لیکن یہ تینوں کیا کھا رہے ہیں پانجری پانجری کھا کر کے پر پیٹ بھر لیں گے تو میرا بنا ہوا کھانا کون کھائے گا میں نے پیٹ نہ آگا ہے آج پہلی بار اتنا لیٹھ سے لنچ ہو رہا ہے بیس ہو گیا ہے دیکھیں مجھے لگ رہی بہت جو رو کی بھوگ اور لوگ کھا رہے ہیں پانجری نکالو نکالو مرے کوئی ایک چمس کوئی تو کھلا ہے میں بس نہیں 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 اپنا جوٹھا ہم بیٹے کو نہیں کھلایں کمبا یہ دیجے میں اپنا چمس دیجے میں اپنا جوٹھانا بچوں کو نہیں کھلاتی ہاں بھلے ہس بیٹے کو کھا لیتی ہوں میری چمچ نہیں نہیں میرے موہ پہ بالہ آ رہا ہے میرے موہ کا بالہ رہی ہے نہیں ابھی بھی ہے ہاں ہاں واہ ہم صحیح میں پانجری کھانے کے بعد وہیں ہوتے ہو بہت بڑا آدمی بن جائے گئے بولا پاپا اور لادو تھی تو کچھ تو تم کیا سوچا یہ سنا تو کیسا فیلوا اچھا 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 فیلوا تو اسے پاپا تمہارے لئے اتنا سوچ گئے تم کیا کرو گے پاپا کے لئے یہ بتاو پاپا ایک ہی چیز تو چاہتے ہیں تم پڑھ رہے ہی کرو اور کچھ میں چاہتے ہیں کرو گے نا تو ویکنڈ میں ہم لوگ تینوں ٹائم چاروں ساتھ می کھانا کھایا تھے تو کچھری کھانے کے لئے ہاں بیٹھے ہیں تو لادو رانی کا ایک گندی عادت لگی ہے نا میں جب سے بیمار پڑی تھی تو ہزبنڈ کھانا کھلاتے تھے اس کو تو موبائل دیکھا کے کھانا کھلاتے تھے تاکہ جل جل دکھا لے کیونکہ ہزبنڈ کے پر پریشر تھا ان کو بچے بھی سمال لیں تھے ان کو آفس کا بھی کام کرنا تھا اور ان کو گھر کے بھی سارے کام کرنے تھے کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہتی تھی نا تو آپ لوگ تو جانتے ہیں تب ہی میں دس بارہ گھنٹے یوگا کرتی تھی اور میں گھر کے کام نہیں کرتی تھی ہزبنڈی کرتے تھے تو وہی موبائل دیکھ کر کے کھانا کھانے کا جو عادت ہے نا ابھی تک اس کا پوری طرق گیا نہیں ہے تو میں رہتی ہوں سامنے تو میں اس سے موبائل لے لیتی ہوں اور منڈے ٹو فرائیڈے میں اس کو موبائل نہیں دیتی پر رات کا کھانا وہ کھاتی پاپا کے ساتھ تو رات کو منڈے ٹو فرائیڈے وہ رات کو موبائل لے کر کے ہی کھاتی ہے تو خیر منڈے ٹو فرائیڈے میں دن میں تو موبائل لے کر کے اس کو کھانا کھانے کی عادت چھوڑا دی ہوں میں تو فٹا فٹ کھا کر کے آ گئی ہوں بیڈروم لیٹنے کے لیے اور ہزبنڈ لادو کو بھی کھلائی رہے مطلب وہ لادو کو بھی کھلا رہے خود بھی کھا رہے اور آدھی کو تو کھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور مجھے آرے بہت نین لہن ابھی بھی دو کام میرے پاس ہے ایک تو ایڈٹنگ کرنا ہے آج ویڈیو ڈالنے کے لیے کیونکہ ابھی تین تو بچ ہی گئے اور چھے مجھے ہے میرا دانس کلاس کیونکہ آج ہے سٹا دے سٹا دے سنڈے میرا دانس کلاس ہوتا ہے سام چھے سے ساڑے سار تو نو ڈاوٹ مجھے دانس کلاس جانے سے پہلے مجھے ایڈٹنگ کر کے کم سے کم ویڈیو اپلوڈ کر دینا پڑے گا تاکہ ٹائم لی میرا ویڈیو اپلوڈ ہو جائے اور دوسرا کام ہے مجھے ایڈٹنگ بھی بنانا ہے تو کب جاؤں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کب ایڈٹنگ کروں اور کب ایڈٹنگ کروں پہلے پارلر جاؤں یا پہلے ایڈٹنگ کروں نیند بھی بہت زور سے آرہی کیونکہ میں رات کو رات نہیں سبح چار بجے سوئی تھی بہت لیٹ سے سوئی تھی سبح چار بجے اب اٹھ بھی گئی ہوں چل دی ساتھ بجے تین گھنٹہ سوئی ہوں رات کو اس لئے نیند بھی آرہی بہت کیا کروں سمجھ میں نہیں آرہا ہے تین بجرے کام کرتے ہیں تھوڑا سا ایڈٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا سو لیتے ہیں پھر ایڈو منانے کے لئے چلے جاتے ہیں اگر ہمت ہوئی جانے کی تو دیکھتے ہیں ابھی تین گھنٹہ سوچیں تو تھوڑا سا ایڈٹنگ کر لیتے ہیں پر مجھے س لگتا ہے نیند کہ ایڈٹنگ کرتے کھتے ہیں جانے کی کیوں آرکت کرنے کی آری آرہی آج میں آج ہوں تاتا تھا آرہ میرا پیرین سے کچھ آدھی میرا پیرین سے جہا پیرین سے جہا پی میرا اگر پکتے سے جلا تھا ادھر ہی کچھ آدھی پیرین سے جب کس سے ہوں گیا نو اس کو بس آ خرد آمو کہ میں اسے کی وجہ رکھ اگر کریں سب سے مجھے رہے موسیق virtuous ہمیں گے تھوڑا در کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھنے جائے گا خود آجائے گی اچھا ہوا تو مرنہ کیوں خوش ہو رہا ہے میرہ پین میں جاں پو مجھے او در در خوش سجرہ جاں تمہیں کو بلا رہی ہے آج آپ یہ خوش ہو گئی گول گئی میں سوچی تھی کہ میں یہاں سو ہوں گی تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر کے تو سب یہی پیاریں کھاپ نہیں کر کے نہ سو پاری ہوں نہ ایڈیٹنگ کر پاری ہوں اچھا ہوں اس روح میں جا کر کے کھلے کھجے جو کرے پر ہوں گئی ہم گئی چین سے لیٹ لے تو دے نیند آ رہا ہے جی ہم وہی سوچیں نا دیکھیں پیلو دیکھ رہا بھی چھوٹا پیلو ہے نا نیند آ رہا ہے ہاں اے ہلا نہیں کرو ہاں 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 تو بولتی ہوں کہ دن میں پڑتے ہیں ابھی اندھیر ہے نا ابھی تو سونے کا ٹائم ہے ہم سونا چاہتے ہیں بہت نیند آ رہا ہے ہاں 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 آہم غط ٹھین پارو گیا ٹھین پارو گیا بابائی بابائی